اسلام علیکم ویلکم ٹو زیڈ ایف ای نیوز دوستو معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج جس بھی ذرہ تاری کے ساتھ خود کو مرڈر بنا رہی ہے اس سے نہ صرف دنیا حیران ہے بلکہ پاکستان کے دشمن ممالک کو اس مرڈرنائزیشن سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات اور آر بی کا بجٹ دیکھتے ہوئے ہی پاکستان کے مخالف ممالک پاکستان کے خلاف اسٹیٹیجی بناتے ہیں لیکن پاکستان کی مسلح افواج کم بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن سے مقابلے کیلئے جدید ہتھیاروں سے بھی لیز کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ویپنز کمپنیز نہ صرف مقامی طور پر ہتھیار بنا رہی ہے بلکہ ان کو دوسرے ممالک سے بھی حاصل کیا جا رہا ہے پاکستان آر بی کے پاس ایسا ہی ایک ہتھیار چائنا کا بنایا گیا مین بیٹر ٹینک ہے جو پاک فوج نے اپنی خلوریار پوری کرنے کے لیے چین سے حاصل کیا تھا یہ ٹینک بڑی تعداد میں چین سے حاصل کیے جانے تھے اور ابھی 58 ٹینک حاصل کیے گئے ہیں اور ان کو پاکستان میں جانچنے کا وقت آیا ہے یہ ٹینک واقعی سہرائی جنگ کے لیے موضوع ہے یا نہیں ٹینکوں کا ایک کارڈن جنوبی پنجاب کے سہرائے چولستان کی طرف بیجا جائے گا اس سہرائی علاقے میں وی ٹی فور ٹینک کی آزمائش کی جائے گی اگرچہ ان ٹینک کو پہلے پاکستان کے تمام طرح کے حالات اور علاقوں میں ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن اب ان ٹینکوں کو آزمائش کی ٹرائل دی جا رہی ہے جو کہ وڑے پیمانے پر ہے اور ان کو ان ٹینکوں کی مشکیں بھی کہا جا سکتا ہے ان ٹینکوں کو ٹرین اور ٹرانسپورٹ کے ذریعے گجران والا سے رہی یار خان نیجا جا رہا ہے پاکستان آرمی کی سکسٹین آرم اور ڈیوییشن کے یہ ٹینک اب ایک مشک میں سر لیں گے اگر بی ٹی فور ٹینک کو دیکھا جائے تو یہ انتہائی جدید ٹینک ہے اور اپنی جدید صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا کے بہتری ٹینک میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان کے پاس اب یہ ٹینک بڑی تعداد میں موجود ہے اور ان ٹینک کو بھارت کے قریب بورڈر پر ہی تائنات کیا جائے گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹینک کی کارکردگی جو جانچنے کے لیے سہرہ اور بھاڑی لاکھوں میں مشکیں ہوتی رہتی ہیں اور اس پار ان ٹینک کو سہرہ میں رکھا جا رہا ہے ٹینک کا وزن 52 ٹن ہے اور تقریبا 70 کلومیٹر رینج کا حامل ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ